آپ کو کیا لگ رہا ہے ساری سیچویشن دیکھ کے کہ عمران صاحب کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے عثمان بزدار کے خان صاحب جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور اگر کوئی آلٹرنیٹیو ہے تو خان کو کس طرح راضی کیا جا سکتا ہے کہ جناب خدا آدھا واسطہ جو بس کرو اے بندہ موجود ہے تیارے کورک اینو موقع دیو دیکھیں آلٹرنیٹیوز تو بہت ہیں سب سے پہلے تو اگر وہ اپنی بجائے حالت سے کام لیتے وہ ایک ذہانت سے کام لے لیتے آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن انہوں نے جیتے تو تب ہی ہم نے کہا تھا کہ ان کو چاہیے پنجاب پرویز الائی کو دے دیں اگر یہ تب ہی پرویز الائی کو دے دیں تو یہ ڈیرھ سال میں کم از کم پنجاب کی طرف سے ان کو عزت مل رہی ہوتی سوبے سے اگر عزت ملنی شروع ہو جائے تو فیڈرل گورنمنٹ کو بیسی رسپیکٹ مل جاتی ہے اور پنجاب جیسے سوبے سے جس کی عبادی آدھا پاکستان ہے تو فیڈرل کو بڑی سپورٹ ہو جاتی ہے اگر پرویز الائی رسپیکٹ گین کر رہا ہوتا تو کریڈٹ کس کو مل رہا ہوتا عمران کو اور عمران خان کو اس وقت کوئی پریشانی بھی نہ آتی لیکن لا کے اپنے وسیع مکرم پلس کو لگا کے انہوں نے جو کہ ان کی سوچ تھی کہ جیسے شوکت خانم ہے تو شوکت خانم کی منجمنٹ کام کرتی ہے خان صاحب کا وہاں کوئی رول نہیں ہے وہ ڈاکٹرز ہیں تو اتفاق سے ان کو وہاں ڈاکٹرز اچھے مل گئے ہوئے ہیں تو وہ ان کی بیروکریسی ہے وہ شوکت خانم مچھا چلا لیتی ہے مال بھی بنا لیتی ہے پیسے کٹھے بھی ہو جاتے ہیں چندہ خرات لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں خان صاحب پہ وہ بہت آ جاتا ہے وہ ملک کو اسی ٹرسٹ پہ چلانے چل پڑے ہیں ایز ایف ساری جو بیروکریٹس ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں پھر بیروکریٹس نے اگر کوئی کام کرنا بھی تھا نا تو ما شاء اللہ نیب کی کاروائیوں نے انہیں منع کر دیا کہ کام نہ کرنا ورنہ پکڑ کے اندر دے دیں گے اب نیب کی کاروائیوں کے بعد خان صاحب نے ابھی تک یہ تکلف نہیں کیا کہ جس بندے نے شہباز شریف کے دور میں سب سے زیادہ ڈیلیورنس دی آہد چیما نواز شریف کے دور میں جس سے زیادہ ڈیلیورنس دی فواد حسن فواد ان دونوں کو ابھی تک اندر بغیر کسی مقصد کے رکھا ہوا ہے وہ اندر ریٹائیٹ بھی ہو گئے ہیں صرف فواد صاحب یعنی آپ نے ایک بندے کو بلا مقصد اندر رکھا ہوا ہے کوئی کرپشن اس پر ثابت نہیں ہوئی کوئی الیگیشن ثابت نہیں ہوئے آپ اسے اندر رکھ کے بھولی گئے ہیں تو آپ باقی بیروکریسی کو کیا میسیج دے رہے ہیں آپ باقی بیروکریسی کو میسیج دے رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی کام کرو گے تو اندر جاؤ گے کیونکہ ہر وہ بندہ جو کام نہیں کر رہا تھا وہ اس وقت انجوائے کر رہا ہے لہٰذا بیروکریسی بھی کام نہیں کر رہی تو ایسے میں اس صوبے کو کیسے یہ صوبہ چال رہا ہے یہ صوبہ اللہ تبقل چال رہا ہے